آپ نے کسی ڈیل کے پاس سنی ہے میڈم میں مختلف ہیں جو بلوگر ہیں رجل سیٹھی ہو گئے منی فروپ ہو گئے وہ کہہ رہے کہ پی ٹی ڈیل کے اطاعت موشہ بیو بھی بائی رہی ہیں علی مرخان بھی آئی ہیں اور شاموس قریشی بھی بائی رہنے لگی اس تأثر کو آپ کیسے سائل کر رہی ہے اس پر کیا کومنٹ کریں گے پرس پرس پرسے وقت میں کسی کو جواب نہیں دے سکتی لیکن مجھے یہ پتہ ہے جو خود ڈیل کی پیداوار ہوتے ہیں وہ ہر ایک خود ڈیل والا ہی سمجھتے ہیں چونکہ ان کو عادت ہو گئی ہے اب ہی پیٹرول پمپٹے پیٹرول ڈلواتے ہیں تو غلطی سے ڈگی کھل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یا ڈگی نہ کھل ہو کہ شہباز شریف اس میں سے نہ نکل آئے چلتا ہے کہ برکے والا کوئی وزرعظم نہ نکل آئے کوئی نو ماں بگناہ جیل کے اندر رہی ان کی زمانت نہیں ہو رہی تھی پاکستان میں اس قدر انصاف اور قانون ختم ہو گیا ہے ناپید ہو گیا ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے اس قدر انصاف کے دروازے لوگوں کو پربند کر دی ہے جب ایک بگناہ خاتون کی نو مینے کے بعد زمانت ہوتی ہے یا خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ اگر ان کی زمانت ہوتی ہے وہ بھی پینٹس پینٹس دنے کے بعد یا نو مینے کے بعد تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی دیل ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر انصاف کو کتنا مشکل بنا دیا گیا ہے آہ روٹین کے ایجنڈر سسپینٹ کریں گے جو بھی نئی کانون سازی کریں گے جب ہم سے اور آپ سے شہر ہی نہیں ہوگا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آ کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب کہ اپنی منمانی کے فیصلے کرتے ہیں جو منٹ کے اندر کا بینہ کا اجلاس بلالتے ہیں سپیکر صاحب جو ہیں وہ بلڈوز کر کے جاتے ہیں آہ روٹین کے ایجنڈر سسپینٹ ہو جاتے ہیں بس وہ یہ سوان ہو کرتے جاتے ہیں قورم پوائنٹ آٹ کرو تو قورم کی نشان دہی کرو تو اس کا جواب نہیں دیتے ہیں اور اس کے بعد پانچ منٹ کے اندر اپنی مرضی کی کانون سازی کر کے پورے پارلیمنٹ کو روبرٹ سٹرم بنا کریں گے پہلے کہا تھا نا کہ ہم نے آئینی بینچ بنانا ہے وہ نے کہا چھویس مہینی میں نے کہا آئینی بینچ بنانا ہے تاکہ جو عام معاملات ہیں جو قصص ہیں اور آئینی معاملات جو ہیں واپس میں الگ ہو جائے ہیں تو جب وہ آئینی بینچ بنانا تھا تو پھر اس والے اس کا تعداد بڑھانے کا کیا جواز ہے یا تو پھر آپ تعداد بڑھاتے پھر آپ اس وقت شب خون نہ مارتے لیکن آپ ایک طرف کرے ایک آئینی بینچ بنے گا ایک فیرلپ سٹرم پورٹ بنے گے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک نئی وہ بنے گے کیا کہتے ہیں بینچز بنے گے سینئر اس کے پھر آپ نے کمیٹی دی پھر اس کے بعد اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے تعداد بڑھا رہے ہیں کون سا کام کرنا چاہتی ہے ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے بس دھڑا دھڑا اپنی مرضی سے جو ہے وہ جیوڈیشری کے پر کھاٹے گئے کوشش ہو رہی ہے جب شہر ہو گئے تو میں کوئی بات کروں بس پھر یہی ہے نا کہ دیکھیں پانچ سال ہم جو الیفٹیڈ لوگ ہیں ان کی تو مدد پوری ہوتی نہیں ہے پھر بات کے اب کر لے مستقل جیسز کو ملکانا فضل ریمان صاحب نے اس کی محالفت کی یہ کہ جو قانون سازی آزی ہے استقام آتا ہے الیکٹیڈ حکومتوں کا اب جب چلنے دیتے ہیں تب استقام آتا ہے جب پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت تھی ہم لوگوں نے آہ ووٹ لیا تھا دوہزار اٹھارے میں ہمارے حکومت بنی تھی پاکستان اس وقت دنیا میں ترقی کر رہا تھا اور تمام اشاری بہتر جا رہے تھے لیکن ایک الیکٹیڈ حکومت کو تمام ضمیر فروشی کر کے اربو روپے کی ایک بکرا منڈک لگا کے ضمیر فروشی کر کے ریجیم چینج کے ذریعے ہماری حکومت کو گرا دیا گیا اس دن کے بعد آپ آ کے دیکھیں کہ پاکستان کتنا پیچھے چلا گیا ہے ظلم اور جبر ایک طرف پاکستان میں آئین کو بلڈوز کیا جا رہا ہے شپون مارا جا رہا ہے پاکستان میں لوگوں کے فنڈمنٹل رائٹس ہیں وہ ختم ہیں احرام میں بندوے لوگوں کو جہاز سے اتارا جاتا ہے شائر شائری پڑھتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے انکر پرسن کوئی سچ کی بات کرتا ہے تو اس کا پروگرام بند کر دیتے ہیں چینل کو بند کر دیا جاتا ہے پولٹیکل کارکنان کو ایٹی سی کوٹ میں دشتگرد بنا کے سروں کے اوپر کالا کپڑا اور آنکھوں کو پر کالا کپڑا ڈال کے ان کو پیش کیا جاتا ہے تو پاکستان تو بہت پیچھے چلا گیا ہے صرف میرا مقصد یہ کہ سٹیبلیٹی آئیتی ہے الکٹڈ حکومتس ہے عوامی نومائندے جب پانچ ساتھ سے اپنی حکومت پوری کرتے ہیں جو الکٹڈ ہو وہ جب اپنی حکومت پوری کرتے ہیں تو پاکستان میں اس طرح کام بھی آئے گا لوگ آپ کو پربروسہ بھی کریں گے لیکن جب آپ آئینی حکومتوں کو جو الکٹڈ حکومتوں کو گرائیں گے جب آپ ان کو گرائیں گے تو پھر پاکستان اتنے کیجئے جائے گا بات یہ ہے کہ آپ انہوں نے کہا کہ آئینی کوٹ بنے گا پہلے پھر کہا کہ آئینی بنچ بنے گا جو عام فیصل سے بڑھ کے آگے کونسٹیوٹیشنل جو بھی آئینی معاملات ہیں تو اس کو پربات کریں گے اس کے آپ کو پتہ ہے کہ کمیٹی بھی پارلیمانی کمیٹی بھی بن چکی ہے اب اس کے بعد ججن کی تعداد بڑھانے کا کیا مطلب ہے یا تو پھر آپ کو آئینی بنچ نہ بنا دیں اگر آپ نے آئینی بنچ بڑھا دی ہے تو پھر آپ ججز کا کیا مطلب ہے اس لیے ان کو سمجھ نہیں آرہا بات یہ کہ چبیس مائنی ترمیم میں ان کے بہت سارے خواہشات پوری نہیں ہوئی ہیں اس وجہ سے یہ ہر روز یہ ہمیں پورا دونوں پیجز اٹھا کے لائی ہوں پارلیمنٹ سے نہ کسی کمیٹی میں پیش ہوں ہیں نہ اس کو پر آہ کوئی ہمیں مساویدہ دی گیا نہ کوئی بات کی گئی روٹین کا جو آہ وہ تھا آج جنڈہ تھا اس کو سسپینڈ کر دیا گیا وزیر قانون آئے تین چار گھنٹ آپ کے پتے سامنے جلاس لیٹا وزیر قانون آئے سپیکر صاحب نے پورا کا پورا ایجنڈہ اڑا دیا اس کے بعد کسی کی نہیں سنی گئی کوئی قورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا گیا بیرسر گوھر صاحب کو اور عیوب صاحب کو ہمیں کسی کو اس کے پر بات نہیں کرنے دی گئی کہ بھئی اس کا مقصد کیا ہے آپ کو اتنی جلدی کیا ہے آپ لے کے کیوں آنا چاہتے اس طرح کے قانون سازی بغیر بات کی ہے بغیر کسی کو اعتماد ملی ہے لیکن انہیں پندرہ منڈ کے اندر تمام چیزیں بلڈوز کر کے پوری قانون سازی جا ہے وہ کر کے پارلیمنٹ